یہ ایک بہت ہی سندر ایک راکنگ ماوس ہے جو کمپیوٹر ماوس کے ببل پیک کا بناوا ہے اور یہ ایک ریگ مال کے اوپر سینڈ پیپر کے اوپر بہت اچھا چلتا ہے یہ اس کا یو فریم ہے جس کے اندر ہم دو پیر فٹ کرتے ہیں اور یہ دونوں پیر خلکے خلکے سے سوویل کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم ربر گوند لگا کر کے ایک گتے کا ٹکڑا چپکا دیتے ہیں یہ گتے کا ٹکڑا ایک سٹاپر کا کام کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے چھیت کے اندر ہم پونچ کو فٹ کریں گے اب یہ اس کا انڈر ویو ہے اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا گوند لگا کر کے جو ہم نے یو شیپ میکاننز بنایا تھا اس کو چپکا دیتے ہیں یہ اس کے چار پیر ہیں اب اس کے بعد میں آپ چوہے کو خوب ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آنکھیں موچھیں سب کچھ لگا سکتے ہیں یہ اس کا انڈر ویو ہے دیکھئے بائیں والے دونوں پیر فکسٹ ہیں اور اس کے بعد اس کی پونچ کے اندر ہم ایک سپرنگ لگاتے ہیں سپرنگ لگاتے ہی چوہے کو بائیں طرف لڑک جانا چاہیے ایک دم ٹلٹ ہونا چاہیے یہ وزن بہت ہی کرٹیکل ہے اس کھلونے کے چلنے کے لیے پونچ لگانے پر چوہا بائیں اور ٹلٹ ہو جائے اب اس کے انڈر پارٹ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیر تو چل رہے ہیں اور دوسرے والے فکسٹ ہیں تھوڑا سا موومنٹ ہے اور جو نیچے کے دوروں پیر بنے ہوئے ہیں یہ ٹویلٹ رول کے ٹکڑوں سے بنے ہیں یہ ہمارا ایک ریمپ ہے ایک طرف ربر ہے اور دوسرے طرف سینڈ پیپر ہے ریگ مال ہے دو کاغذ کے کپ لیتے ہیں اور اس پر ہم اس پٹرے کو رکھ دیتے ہیں جس میں نیچے ربر ہے اوپر ریگ مال ہے تھوڑا خردورا ستے چاہیے ہم کو اور اس کے بعد آپ چوہے کو رکھئے اس کی پونچ کو ایک بار اٹھائیے اور پھر مزہ دیکھئے چوہا دھیرے دھیرے کر کے ہلکے ہلکے جھٹکوں میں نیچے اس ڈھلان کی طرف سوتا جائے گا اس کو ایک بار دوبارہ دیکھئے آپ اوپر کی اور چوہے کو رکھئے اور اس کو شروع کرنے کے لیے بس اس کی پونچ کو اوپر اٹھائیے ایک بار چال دینے کے بعد میں یہ ہلکے ہلکے قدم رکھتا ہوا آگے کی اور بڑھے گا اب اس کا ایک اور ویو دیکھیں گے سامنے سے ہمارا چوہا کس طرح سے دیکھتا ہے پونچ کو اٹھائیے اس کو چال دیجئے اور یہ دیکھئے چوہا اپنی منزل کے اور بڑھا چلا جا رہا ہے بہت خوبصورت کھلونا ہے جو کیبل کبال سے جوگاڑ ہے